آج کا مسئلہ ہے حیث پاکی کے بعد غسل سے پہلے روزے کی نیت کرنا یعنی ہماری بہنیں ہماری مائیں جو بالغ ہیں جن کو پیریڈ آتے ہیں جن پر روزے فرض ہیں تو ان کے پیریڈ کے ایام ختم ہوئے اور ابھی غسل نہیں کیا مثال کے طور پر رات میں پیریڈ یعنی خون آنا بند ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا تھا اور روزے کا ٹائم یعنی سہری کا ٹائم تھا اسی وقت میں انہوں نے سہری بھی تناول کر لی اور اسی صورت میں انہوں نے روزے کی نیت بھی کر لی تو کیا ان کا روزہ ہو جاتا ہے یا غسل کرنا ضروری ہے یعنی غسل کرنے کے بعد روزہ رکھا جائے گا یا غسل کرنے سے پہلے ہی روزہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تو دیکھئے اگر آپ کی پیریڈ خون آنا بند ہو جاتا ہے رات میں کسی بھی ٹائم میں اور ابھی آپ نے غسل نہیں کیا ہے اور روزے کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے اور آپ غسل ابھی نہیں کیا آپ کا ناپاک ہے بدن تو لہٰذا آپ اسی صورت میں روزے کی نیت کریں آپ کی نیت ہو جائے گی روزہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ غسل کریں تو اس ناپاکی کے حالت میں روزے کی نیت کر لینے سے روزہ ہو جاتا ہے اس کے لیے روزے کے لیے غسل کرنا شرط نہیں ہے حیز کی حالت میں پیریڈ کی حالت میں خونانے کی صورت میں روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے لیکن جب خون بند ہو جاتا ہے اور آپ کی یہ حالت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ شریعت کی نظر میں مکلف ہو جاتی ہیں روزے کی لہذا اس کا جو معاملہ ہے وہ غسل پر ڈیپینڈڈ نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں لیکن اگر آپ نے غسل نہیں کیا تب بھی آپ کو روزے کا رکھنے کا مکلف بنایا گیا ہے خون آپ کا بند ہو چکا ہے لہذا آپ روزہ اب رکھیں گے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو تو بہتر یہ ہے کہ سہری سے پہلے پہلے اپنا غسل کر کے پاکی اور صفائی حاصل کر لیں لیکن اگر آپ نہیں کر پائیں تو اسی صورت میں آپ روزہ رکھیں اور پھر اس کے بعد میں اپنا غسل وغیرہ کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ